موسیقی خواتین وزرات پروجیکٹ بیگننگ ہو گئی سمورائزنگ پروجیکٹ بریف ہو گیا انٹروڈیوسنگ یورسیلف ہو گیا دیکھ رہے ہیں نہ میں کسی سکرین کو دیکھ رہا ہوں میں سیدھا کیمرے میں آپ سے مخاطب ہوں مجھے رٹ گئی ہیں یہ کیز وقت کے ساتھ کام کر کر کے اس لئے میں ریکویسٹ کر کے گیا تھا پرنٹ آٹ لے لو نہیں سکرین شاٹ لے لو اچھا وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر ہاتھ سے لکھ لیں وہ بھی نہیں ہوتا تو کسی دوست کو کہیں لکھوا دے پٹ یہ پیپر آپ کے ڈسک پہ ضرور موجود ہونا چاہیے میں ایک کانٹیسٹ چلاؤں گا بینگ گرو کے پیج پہ اور وہاں پہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو سٹکی نوٹس ہینڈ ریٹن نوٹس پرنٹ آٹس جو لیے ہیں ان کی پکچرز آپ بھیجیں گے تاکہ مجھے بھی پتہ لگے نا کون کتنی محنت کر رہا ہے میرے ساتھ ساتھ تو جنابِ حلی اب چوتھی کی چابی دروازے کی چوتھی چابی اور وہ سب سے امپورٹنٹ یاد ہے شیلف والی ایکزامپل کہ آپ کسی مارکٹ میں جاؤ گے شیلف کو دیکھو گے پروڈکٹ مانگو گے شیلف پہ پروڈکٹ نہیں پڑی بھی تو آپ ایسے ہوں گے اور اس کے بعد ایسے ہوں گے اور دکان سے باہر ایسے ہی ہوگا نا تو جنابِ حلی پورٹفولیو انویسمنٹ ٹورڈز اگول یور ٹائم بیئنگ سپنٹ تو کریئیٹ فری پورٹفولیو اگر آپ بیگنر اگر آپ فریش سٹارٹر یہ ایکزامپل ہم بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اس بات کی افادیت کو بھی بڑا ڈسکس کر چکے ہیں اب جب ہم رینی کی جو کہ پروڈکٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ بیڈ کرنے جائیں گے تو چوتھا پارٹ ہے پریزنٹنگ یور پورٹفولیو سکرین پہ چلتے ہیں اور میں آپ کو ریال ٹائم جیسے میں بیڈنگ کر رہا ہوں کر کے دکھاؤں گا جناب یہ پورٹفولیو کی پریزنٹیشن کیسے ہونی چاہیے کیا چیزیں فیکٹر ان کرنی چاہیے پورٹفولیو کی لیندھ کتنی بڑی ہونی چاہیے اگین یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو فریلینسر سیکسیسفل فریلینسر کے نزدیک ہیف گلاس فل ہیف گلاس ایمٹی والی ہے یعنی کہ پانی کا گلاس آدھا بھراوہ یا آدھا خالی کچھ کہتے ہیں کہ پورا پورٹفولیو دکھا دینا چاہیے کچھ کہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ پورٹفولیو دکھا دینا چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ بس سائٹ کا لنک دکھا دو جہاں پر سارا پورٹفولیو پڑا ہے بکہ سائٹ کی بھی برینڈنگ ہو جاتی ہے میں تھرڈ سکول آف تھوٹ کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہوں میرے نزدیک جب آپ اپنی ویب سائٹ بنا رہے تو تو ویب سائٹ بھی ایک پورٹفولیو کا سیکشن ہوتا ہے پورٹفولیو کے سیکشن میں آپ اپنا تمام پورٹفولیو دال دیجئے وہ پورٹفولیو چاہے ویب سے ہو چاہے کوئی بھی کام کرتے ہو آپ کی کوئی بھی نیچ ہو آپ کا کوئی بھی سکل سیٹ ہو تمام کا تمام پورٹفولیو آرکائیو آپ کی ویب سائٹ پہ ہونا چاہیے تو میں یہی فالو کروں گا امید ہے کہ آپ بھی یہی فالو کریں گے بھر اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ پورا پورٹفولیو بھی دے دیں بعض اوقات میں ایسا بھی کرتا ہوں جو میں آگے جا کے آپ کو ویڈیوز میں سکھاؤں گا کہ میں اگر ویب ڈیولپنٹ کے پروجیکٹ پہ بیٹھ کر رہا ہوں تو ممکن ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ میں سات اٹھ لنکس دے دیتا ہوں جو کہ کلوز ٹو ایمپلائرز ریکوئرمنٹ ہوتے ہیں جو اس کے سپیسیفیکیشن کے مطابق ہوتے ہیں سو یہاں پہ میں کیا کروں گا آئیے دیکھتے ہیں میں جناب جاؤں گا اپنی ویب سائٹ پہ اور یہ چونکہ لنکس میں نے پہلے کھولے ہوئے تھے تو میں سیدھا اس کو کوپی کروں گا یہاں پہ جناب میں نے اپنا سارا پورٹفولیو دالاوا ہے infomist.com forward slash portfolio اب اس پورٹفولیو میں diversified پورٹفولیو ہے یہ ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہے لینڈنگ پیج گرافک ڈیزائن گرافک ڈیزائن کے اندر پوسٹر پی ایس ڈی سوان سو فورد ورڈ پریس سب چیزوں سے ریلیٹڈ میں گیا جناب رینی کی بٹ پہ اور میں ان کو لکھوں گا کہ اچھا دوستو اس کو دیکھئے گا میں یہاں پہ انفسائز کر رہا ہوں امپلائر کو کہ میرا پورٹفولیو اس لنک پہ پڑھا ہوئے آپ جائیے اس لنک پہ کلک کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ لیبرٹی بھی لے رہا ہوں کہ ایڈڈ ایڈوانٹیج بتا رہا ہوں امپلائر کو کہ بھائی میرا پورٹفولیو ڈیورسی فائیڈ ہے it has been nicely created over a period of years not just days not just months but over years اور اس کے اندر ڈیورسی فائیڈ different industries different clients ان کا پورٹفولیو پڑھا ہوئے اب ظاہر ہے جب امپلائر میرے ویب سائٹ کے لنک پہ جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی سرف تھرو کر دے گا اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ہاں صحیح سوال پوچھا ویب سائٹ لنک دینے کے دو فائدہ ہوتے ہیں ویب سائٹ لنک دینے کا فائدہ نمبر ایک آپ کی اپنی ویب سائٹ کی برینڈنگ ہو لیے امپلائر فری لانسر کو سمجھ جائے گا بھائی اس کا تعلق فلانی ارگنازیشن سے یہ فلانے ارگنازیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور آپ کی ایک برینڈ ریزونیشن ہو جاتی ہے دوسری بات جب آپ بیڈ ریسپونس دے رہے ہو تو آپ اپنا سارا کا سارا پورٹفولیو آرکائیو تو نہیں رکھ سکتے نا بیڈ میں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ویب سائٹ پر سب آرکائیو رکھ سیجئے ان کو کہیے کہ یہ میرا لنک ہے جائیں دیکھیں اور ایک ایڈٹ ورڈ پورٹفولیو میں ضرور ایڈ کریں کہ اپنی تعریف کے جب تک آپ اپنی تعریف نہیں کریں گے جب تک آپ اپنا لوہا نہیں منوائیں گے جب تک آپ اپنے بارے میں بات نہیں کریں گے ریمیمبر اپنی تعریف ضرور باندھئے پل باندھئے جو مرضی کرنا کیجئے بٹ پریسائسلی ٹو دا پوائنٹ رہتے ہوئے لمبیاں نہیں چھوڑنی کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں وہ بھی کر سکتا ہوں پریسائسلی ٹو دا پوائنٹ رہتے ہوئے اور کچھ بیڈز پہ میں نے عرض کی جیسے میں ڈیریکٹ لنک دیتا ہوں کچھ بیڈز پہ میں جو ہے وہ پورٹفولیو کے لنکس دے دیتا ہوں اس کیس میں رینی کے کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے مانگا ہے جناب کوٹ کارٹس یہ ہے یہ ہے کوٹ کارٹس اور گرافک ڈیزائنر تو میں نے کو یہ بتا رہا ہوں بھئی میں نے پہلے ایسا کام کیا ہوئے اور میرا گرافک ڈیزائن پورٹفولیو دیکھنے کے لیے اس پرٹیکلر لنک پہ چلے جاؤ موسیقی موسیقی